جس انداز کے اندر میڈیا پر اور چینلز پر برانیاں بیان کی جاتی ہیں اس کا تو 99% جو وہ یعنی حصہ ہے وہ غلط ہے وہ ناجائز ہی ہے کیونکہ اس میں تو ایک بات کو الزام بنایا جاتا ہے الزام بنا کے اسے جرم قرار دے دیا جاتا ہے جرم قرار دے کے اس کو مجرم بھی قرار دے دیا جاتا ہے وہ اس کا مرتقی بھی قرار پا جاتا ہے اور ہمارے تخیلات کے اندر تو جیل کے اندر بھی اس کو بھیج دیا جاتا ہے اس کو فانسی بھی چڑھا دیا جاتا ہے روزانہ اس کو کوڑے بھی مارے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو طرز عمل ہے یہ غلط ہے اس کی شریعت اجازہ نہیں دیتی اس کی دین اجازہ نہیں دیتا تو ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو awareness دینی ہے لیکن awareness دینے کا مطلب الزام تراشی نہیں ہے awareness دینے کا مطلب گالی دینا نہیں ہے awareness دینے کا مطلب کسی کے اوپر الزامات لگا دینا نہیں ہے اس کا بہت اس کے تنگ دائرے ہیں ایک مسلمان کی جو عزت کا معاملہ ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے یہ چھوٹی چیز نہیں ہمارے ہاں تو جہاں وہ اظہار رائے کے نام پر یا میڈیا کی اظہاری کے نام پر اس قدر میدان وسیع کر دیا کہ اب وہ حد کی عزت کی جو کیس ہوتے تھے کسی زمانے میں defamation کے کیس ہے وہ تو بچارے پتہ نہیں کون سے کونے گوشے کے اندر چھپے ہوئے ہیں آپ جس کے بارے میں جو کہنا چاہیں اور جہاں کہنا چاہیں آپ مرضی سے کہہ دیں آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی کیا سوشل میڈیا اور کیا ہمارا جناب پرنٹ میڈیا اور کیا ہمارا الیکٹرونک میڈیا ہر جگہ پر کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں بہت تھوڑا سا یوں اس میں سا دم لگا دیں کہ جناب ذرائع نے یہ کہا ہے اب ذرائع نے کہنے کے بعد آپ ہارے گئے اور آپ دوسرے کیا بھلے زندگی برباد کر دیں تو اس کی شریعت اجازہ نہیں دیتے یہ الزام تراشی کے اندر یہ بدگمانی کے اندر یہ بلکل جہاں ناجائز گناہ کی صورتوں کے اندر آتا ہے بہت کم صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر جواز ہوتا ہے تو وہ بڑی مقصود صورتیں ہوتی ہیں صحافت میڈیا یہ شریعت سے آزاد نہیں ہے یہ جو سمجھ لیا گیا نا کہ بھئی ازہار زائے کے نام پر یا پریس کی آزادی کے نام پر اب ہم جو مرضی کرتے رہیں تو یہ آزادی یہ ہو سکتا ہے کہ مغربے دی ہو یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں نے مل کر دی ہو لیکن خدا نے ایسی آزادی نہیں دی اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ غیبت نہ کرو اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ اعبتلاش نہ کرو اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ دوسروں کے عیوب نہ اچھالتے پھرو اس کو لوگوں کے درمیان نہ پھیلاؤ تو وہ سارے احکام قطعی طور پہ جو قرآن کے اندر دیے گئے ہیں وہ عام انسان کے لئے بھی ہیں وہ خاص انسان کے لئے بھی ہیں وہ میڈیا والوں کے لئے بھی ہیں وہ ہر طرح کے افراد کے لئے ہیں اس کے اندر جو ایکسپشنز ہیں جو استثنائی صورتیں ہیں وہ چند ایک ہیں اور ان چند ایک صورتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو پہلے قرآن کے ان احکام کو پڑے پھر اس کی جو تفسیر و تعبیر ہے وہ پڑے اور اس کے اندر جو استثنائی صورتیں قرآن و حدیث کی روشنے میں وہ پڑے لیکن جس نے دین ہی نہیں پڑا جس نے قرآن ہی نہیں پڑا جس نے قرآن کے ان احکام کی شرعہ نہیں پڑی جس نے احدیث ہی نہیں پڑی اور وہ صرف اسی ایک نام سے کی بنیادی انسانی حقوق کے اندر یہ بات آگئی ہے کہ ہم کسی کا جو مردی کرتے رہے ہیں ہم جس کے بارے میں جو مردی بولتے رہے ہیں تو یہ جو قرآن سے آزادی اور دین سے آزادی والا کام ہے یہ بہرحال دین اسلام کے اندر یہ نہیں گو سکتا